دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسام ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھل جائے گا بی ایس بی ورسیز کے ایس کے بیس میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا سپورٹیاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی ایس بی کے بارے میں اب تک نو مقابلے ہوئے ہیں اس میں سے دوستو انہوں نے سات مقابلے وین کیے ہیں اور دو مقابلے ان کے باریس کی وجہ سے ابیڈن ہوئے ہیں ٹیم کیوں سے نیوٹرلے کا لگاتار ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں ساٹھ، سببیس، پینٹس، چھانیس اور لاسٹ میچ میں چودہ رن بنائے یعنی کل ملا کر موٹسلی میچ میں ٹیم کو اچھا سٹارٹ دیا ہے بولنگ دوستو شرف ایک میچ میں کی تھی چاروں میں بائیس ان کھچ کر کے دو ویکیٹ بھی نکالے تھے لیکن زیادہ بولنگ نہیں کرتے ہیں تو بیٹنگ کے طور پر ایک اچھی پک رہے گی بولنگ سے دوستو زیادہ امید نہیں رہے گی آئی احمد ہے پچھلے میچ میں اوپن کیا تھا اس سے پہلے ٹو ڈاؤن، ون ڈاؤن، فائیف نمبر، شکس نمبر پر بھی آ چکے ہیں پچھلی تین پاریوں میں بائیس، پینٹس اور دوستو لارچ میچ میں انیس بنائے ہیں ٹھیک تھاک پلے رہے ہیں اور رول پچیس کا ایوریج ہے ان کے بعد دوستو یہاں سے ایس پرش کا ایس تھا ون ڈاؤن یا پھر ٹو ڈاؤن بیٹنگ کریں گے اور بیٹنگ میں دیکھا جائے تو پچھلی چار پاریوں میں انیس بارہ اکیس اور چیانس کیے ہیں اور بولنگ جبردست کر رہے ہیں پچھلے تین ہی میچ میں بولنگ کیا اور پچھلے تین میچ میں سات وکیٹ نکال چکے ہیں تو بیٹ اور بول دوروں میں بلکل ایک جبردست پک رہنے والی ہیں ان کے بعد پرویز عزیز ہے ایک میچ میں بہتر بنائے تھے اس کے علاوہ باقی چار سے پانچ پاریاں دوستو اتنی خاص نہیں رہی ہے وصیبون رحمان لگاتار تینوں میچ میں اچھا پردستن کیا انتیس چھبیس اور تھرڑ لاسٹ میچ میں انتیس رن بنائے ہیں تو کل ملا کر یہ بھی دوستو وکیٹ کی پرنگ کے دور پر ایک اچھی پک رہے گی راجہ کودین احمد دوستو بیٹنگ شروع کے دو تین میچ میں آئی تھی اٹھارہ چار انیس کیے اس کے بعد سے بیٹنگ آئی نہیں ہے لیکن بولنگ دور رہے ہیں اور اچھی بولنگ کیا دوستو شروع کے پانچ میچ میں تیرف تین وکیٹ تھے لیکن لاسٹ کی جو دو میچ ہے ان میں دوستو یہ چار وکیٹ نکال چکے ہیں ان کے بعد آقاس سین گپتہ ہیں یہ بھی آپ کو بولنگ کرتی ہوئے نظر آنے والے ہیں شروع کے کھیلے گئے دوستو چار میچز کے اندر چار وکیٹ اور لاسٹ کی تین میچ میں تین وکیٹ یعنی سات میچ میں اب تک سات وکیٹ نکال چکے ہیں ایکون میں بھی ٹھیک تھاکسی رہتی ہیں روسن عالم جبردست وکیٹ ٹیکر گین باز ہیں شروع کے چار میچ میں چھے وکیٹ اور لاسٹ کی تین میچ میں چھے وکیٹ اب تک دوستو یہ سات میچ میں بارہ وکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے دم پر بیش پک رہنے والی ہے درشن راج بونسی ہے دوستو شروع کے دو میچز کے اندر تین وکیٹ نکالے تھے لاسٹ میچ میں دو ور بائیسن کوئی وکیٹ نہیں ملا ان کے بعد ضرور جیوتی داس آپ کو نظر آ جائیں گے ایوریس پرپورم رہی ہے چار میچ میں دوستو اب تک صرف ایک وکیٹ ملا ہے ٹیم جاتر دو ور ان سے بولنگ کرواتی ہیں ان کے بعد یہاں سے رجن جیوتی خارٹونیر ہے لاسٹ میچ میں دوستو دو ور چودارن ایک وکیٹ تھا سیکنڈ لاسٹ میچ میں دو ور اٹھارن کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا میچ کے پلئے کو لے کر دوستو یہاں سے جو بھی چینجز وغیرہ ہوگا اس کی انفورمیشن ملے گی آپ کو ٹیلی گام میں اور ٹیلی گام زوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مین جائے گا اب ہم بات کریں کی ایس کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی باویجٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیوکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں کئی ایس کی جو ٹیم ہے دوستو اس نے نو میچ کے لئے ہیں نو میچ میں سے دوستو انہوں نے چار مقابلے ون کیے ہیں اور باقی کے دوستو پانچ مقابلے ہیں وہ یہ ہار کر آئیں ہیں ٹیم کی اور سے بیٹنگ اوڈر میں کوئی نہ کوئی چینج ہوتا رہتا ہے دانیس داس تو اوپن کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کبھی کوئی نہ کوئی ادھر پلیر آتا رہتا ہے لاشٹ میچ میں پریتم دیبنات آئے تھے جو کی نمبر چار یا پانچ پر کھیلتے ہیں چونتیس کتیس انیس اور لاشٹ میچ میں ستائیس یہ چار دوستو ان کی اچھی انگ رہی ہے باقی بیٹنگ سوڑی سی فلوپ ہے کل میں لاکہ ایوریس پر فورمر گین باز ہیں کبھی رن بنا دیتے ہیں تو کئی بار دوستو جلدی بھی آؤٹ ہوتے ہیں دانیس داس ٹیم کی اور سے بہترین بلے باز ہیں شروع کے چار میچ میں سے تین میچ میں باون چونتیس اور پہنٹالیس بنائے لاشٹ میچ میں سمالیس اس سے پہلے ایک میچ میں ایک ایتر تو موشنی میچ میں ٹیم کیلئے اچھے رن بنا رہے ہیں بیٹنگ کے لابہ پار ٹائم گین باز ہیں تین میچ میں بولنگ کرتے ہیں تین ویکیڈ نکالے ہیں لاشٹ کے دو میچ میں دوستو انہوں نے بولنگ نہیں کی ان کے بعد ہری کیس تامولی ہے انیس تین تیس پتسیس سببیس تیس اور لاشٹ میچ میں چوبیس یہ دوستو ان کا ریس سینٹ رہا ہے اچھی پاریاں باقی دو تین پاریوں میں دوستو تھوڑا سا فلوپ بھی ہوئے ہیں کھل ملا کے دوستو ایک ٹھیک ٹھاک پک رہے گی امید سینہ بیٹنگ میں بائیس تین تیس سببیس اور لاشٹ میچ میں چمالیس سیکنڈ لاشٹ میچ میں انیس پانچ پاریاں ٹھیک ٹھاک رہی ہے باقی دس کانکڑا نہیں چھوپائے ہیں ان کے بولنگ دیکھو گے دوستو تو بالنگ کافی اچھی کر رہے ہیں امید سینہ نے شروع کے پانچ میچ میں تو دو ہی وکیٹ نکالے تھے لیکن لاشٹ کے جو تین میچ ہے اس میں پانچ وکیٹ نکال کے دیئے ہیں تو اچھی لیہ میں نظر آ رہے ہیں ان کے بعد ابھی لاسٹ گو گوئی سٹارٹنگ کے میچز کافی جوردست رہے تھے شروع کے چار میچز میں آتے ہی آٹھ وکیٹ نکال لیے لیکن لاشٹ کے جو پانچ میچ ہوئے ہیں وہاں پر دوستو تین ہی وکیٹ ابھی لاسٹ گو گوئی نکال پائے ہیں ان کے بعد کالم ریجا ہے ایوریز پرپورمر گین باز ہے شروع کے پانچ میچ میں بولنگ کی تھی تین وکیٹ بھی نکالے تھے لیکن پسلے چار میچ سے ٹیم لگاتا رہے ہیں ان سے کوئی بولنگ نہیں کروا رہی سیوام میتل نمبر سات پہ بیٹنگ کر رہے ہیں دس سولہ پندرہ تیرہ دوستو یعنی ٹھیک ہی سٹارٹ لے رہے ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں تو اپنے پاری کو بڑی پاری میں کلونٹ نہیں کر پاتے جلد بازی میں آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کے بعد رنجیت مالی ہے بیٹنگ آرڈر کا بروسہ نہیں رہتا لیکن بولنگ کافی اچھی کرتے ہیں شروع کے کھیلے گئے دوستو چار میچز کے اندر چھے وکیٹ نکالے لاسٹ کے پانچ میچز کے اندر دوستو انہوں نے سات وکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں لگ بگ اب تک تیرہ وکیٹ نکال چکے ہیں تو رنجیت مالی بولنگ کے دم پر بیٹنگ کیوں سے رہے گی اچھ کر بولٹی ہے دوستو چھے میچز کے لئے ہیں اور ہر میچز میں ایک ایک کر کے چھے وکیٹ نکال چکے ہیں سندھیب مضوندار ابھی تک پانچ کانکرہ نہیں چھوپائے دس رت کمار ہیں دوستو تیر میچز میں بولنگ کرنے کو ملی ہے دو میچز میں چار چار اور کمپیٹ ڈالے وہاں پر انہوں نے دو دو کر کے چار وکیٹ نکالے ایک میچز میں صرف ایک اور ملا تھا سات رنگ کوئی وکیٹن کو نہیں ملا بینجز کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی چینج بغیرہ کی انفورمیشن ہوگی تو وہ سب سے پہلے ملے گی آپ کو ہماری ٹیلی گام چینل میں اور ٹیلی گام جوئن کرنے کے دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کیے ہیں اگر لنک بائی دوئی کام نہ کرے تو آپ ٹیلی گام میں جا کے میں سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایپ ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جھو جانا ہے ٹیلی گام کے اندر ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں ڈیمو ٹیم کی تو ایج ستامولی کو میں نے رکھا ہے وکیٹ کیپنگ میں ان کے بعد بیٹنگ میں پی دیبنات اینڈ ڈے کا ڈی داس ہے ان کے بعد دوستو اول آنڈر سیکشن میں یہاں سے پرشکیانتا اے سینا آر مالی اے گو گوئی اور دوستو بولنگ کے اندر میں نے راج بونسی آر آلم اور چکر بولٹی کو ٹرائی کیا ہے باقی دوستو کیپٹن وائز کیپٹن اور فائنل ٹیم میں وہ ہماری پوری طرح ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی اپ ڈیٹر ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تو ٹیلی گام جو نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لینا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گی